ہلو دوستو وائلکم بیک انویسٹ کو انفادیک ان فارماؤزز کی میں بھی نومبر یا پھر دسمبر کے فرس ویک میں ریجسٹری اوپن ہونے والی ہیں تو یہ ہے جو لوگ ابھی فارماؤز اپنے نیر بائی دلی کچھ فارماؤز لینڈ یا کچھ ہولی ڈے ہوم پلان کر رہے ہیں تو وہ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پر اور آ سکتے ہیں اور کچھ میرے پاس ready to move کی options ہیں یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ready to move نہیں چاہیے وہ اپنی مرضی سے develop کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس plots کے بھی options ہیں تو دوستو ویڈیو کو بلکل بھی skip مت کرنا اور ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ ہو سکتا یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے اور سبھی لوگوں سے میرا نمیدن ہے میری request ہے please channel کو subscribe کریں اور bell icon ضرور بجائیں تو دوستو چلتے ہیں بھی ہم فارماؤز کی طرف میں آپ کو راستے میں روڈ وغیرہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں گا جیسا ہے بھی ہم ڈلی سے اگر ہم آتے ہیں تو ہم ڈی این ڈی کی طرف ڈی این ڈی کروس کرنے کے بعد ہم سوپر نوہ کی طرف لیتے ہیں تو ایک x-based way کی طرف آتا ہے جو سیکٹر 135 سے right مر جاتا ہے اور دوسرا روڈ اپنا سیکٹر جو سیکٹر 94 جہاں پر سوپر نوہ نورس انڈیا کی سب سے ٹالیس بیلڈنگ ہے وہاں سے left چلے آتا ہے جہاں پر 130 میٹر کا روڈ ہونے والا ہے جو ابھی 60 میٹر کا روڈ already ہے دو لائن لیکن in future وہ روڈ 130 میٹر کا ہونے والا ہے اس کو fng سے connect کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے مل اپروال ہو چکا ہے کام اسٹارٹ ہونے والا ہے تو دوستو چلتے ہیں ابھی آپ کو لے کے ہم فارماؤز کی طرف دوستو یہ روڈ ہے جو جی پی ہسپٹل کی طرف سے سیدھا پشتہ روڈ پہ جاتا ہے جس کو ہم پشتہ روڈ کہتے ہیں تو یہ روڈ اگر ہم یہاں سے ٹی پائنٹ سے رائٹ لے لیتے ہیں تو ہم نون سٹاپ کالن دی کنچ پوچھتے ہیں ڈے ہنڈی کی طرف جاتے ہیں اور اگر ہم left لے لیتے ہیں تو ہم 150 سکٹہ 150 کی طرف جاتے ہیں کیونکہ جو یہ سکٹہ اگر اس روڈ کی اگر میں بات کروں تو یہ روڈ ابھی سکٹہ 135 تک تو بالکل ٹھیک ہے اس کے آگے ابھی روڈ پیچ میں کہہ کہیں جگہ پیچ نہیں ہے پیچ ہے لیکن بہت نیرو پیچ ہے کچھا راستہ ہے تو ابھی گورنمنٹ کا جیسے یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ 130 میٹر کا روڈ پلان چلنا ہے تو دوستو اسی روڈ پر رائٹ ہنڈ سائیڈ میں یہ فارم آزیز آتے ہیں یہ فارم آزیز جو آتے ہیں ٹکلی یہ آتے ہیں ایک اگریکلچر لینڈ اور یہ آتے ہیں ایک خادر کی لینڈ پر میں آپ کو گلے اگر دیتا ہوں جہاں پر آپ ریور بیلڈ کے پاس ریور بیلڈ فارم آزیز سے تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر دوری پر آتی ہے تو دوستو یہاں پر سولہ سو اکڑ میں پندہ سولہ سو فارم آزیز سارے لگزری فارم آزیز بنوئے لوگ وہاں پر پارٹیاں کرتے ہیں شادیاں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ویکلی منتلی یوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقریباً آپ پرمان انٹ رہتے ہیں 300 پلس فیملی یہاں پر پرمان انٹ رہتی ہیں تو دوستو میں آپ کو ڈاریک لے شلتا ہوں فارم آزیز پر وہاں پر دیکھا جائے تو چار پانچ چی کرکٹ اسٹیڈیم بنا رکھیں وہاں پر اکیڈمیاں آتی ہیں وہاں پر کرکٹ پلے کرنے کے لیے اور وہاں پر دو کلپ بنا رکھیں ایک ڈڈ کلپ کے نام سے ایک نیو کلپ کے نام سے ڈیکریش بیلڈر کی پروپٹی آتی ہے پروپٹی کی اگر میں بات کروں تو پروپر ریجسٹری ہے وہاں پر لیکن فیلال ابھی ریجسٹری بند ہے نومبر میں اور میں بھی دسمبر کے فرسٹ ویگ میں ریجسٹری اوپن ہونے والی ہے تو اگر میں ڈیکریش بیلڈر کی اگر میں بات کروں تو یہ پرائیویٹ لیمیٹیڈ فرم ہے اور پروپر وہاں آپ کو بلیک روڈ ملے گا ابھی آپ خود دیکھئے گا اور پروپر آپ کو وہاں پر پوز ملیں گے لیکن ابھی لائٹ نہیں ہے آج سے دو سال پہلے وہاں لائٹ ہوا کر دی تھی لیکن وہ لائٹ اگریگلچر لائٹ تھی تو وہ کٹ دیا گیا ہے وہ انہوں نے کٹوا دیا ہے تو اب یہ پروپر ریسیڈنشل فارم آوز ریسیڈنشل لائٹ کے لیے یہاں پر اپلائی کر دیا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بہت خوبصورت جگہ جا رہے ہیں آپ بلیو نہیں کریں گے کہ دلی کے نزدیک بلکل سات سے آٹھ کلومیٹر دوری پر بہت مناسب ریٹ پر آپ کو یہاں پر لگزری فارم آوز لینڈ مل رہی ہے اب پروپر دولومینڈ کے ساتھ پروپر روڈ کے ساتھ تو دوستو ویڈیو کو کنٹیونی دیکھیں آپ سیدھے چلتے ہیں فارم آوز کی طرف جیسے فارم آوز میں ہم اینٹر کریں گے تو میں آپ کو وہاں سے دکھانا سٹارٹ کروں گا آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے ہمارے یہاں سے لینڈ یہ روڈ پروپر اس طریقے کا ملے گا آپ کو اگر گاڑی کی سپیڈ میں بتاؤں یہاں میں بھی ستر ستی کی سپیڈ پر گاڑی چلا رہا ہوں تو بہت اچھا روڈ کی اگر میں بات کروں اور تھوڑا سے میں آپ کو روڈ پر رکھ کر میں آپ کو ڈبلیمنٹ دکھانا چاہوں گا روڈ سے یہ آپ کو فارم آوز کا نظارہ کس طرح سے ملتا ہے دوستو یہ دیکھئے میں روڈ پر ہوں اور یہ فارم آوز کا نظارہ جیسا آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جتنا بھی آپ وہاں تک دیکھ رہے ہیں سب فارم آوزز تو یہ راستہ ہے پروپر فارم آوزز کا یہ دیکھئے گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور اگر ہم اس کے آگے چلے ہیں تو وان سکسٹی ایٹ آتا ہے وان سکسٹی ایٹ آتا ہے زیویر آتا ہے اور یہ روڈ کی اگر میں بات کروں تو یہ روڈ ایکسپریس وے کی طرف جلے آتا ہے سامنے جی پی کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہیں تو آپ چلتے ہیں فارم آوزز کی تیارہ یہ دوستو ایکسپریس وے سے ہم رائیڈ لے لیتے ہیں تو جیسے ہم رائیڈ لیتے ہیں یہاں سے ہم سیدھا چلتے ہیں تو دیکھیں یہ آپ کو پروپر طریقے سے بلیک روڈ یہاں پر آپ کو مل رہا ہے پروپر بلیک روڈ مل رہا ہے بلیک یو کانٹ بلیو کہ آپ کو نیر بائی دلی اتنا لگزوری فارم آوز اینڈرنس اتنی اچھی یہ آپ کو یہاں پر ڈبلوپرمنٹ مل رہا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں دلی میں ایمز میں بہت سارے ایسے ہیں جو ہائی پروفائل لوگ ہیں سب کے فارم آوزز یہاں پر ہیں تو میں بھی آپ جیسے بھی ہم اندر آتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ایک راستہ اسٹریٹ سے لے آتا ہے ایک گیٹ ہمارا ادھر آئے آتا ہے اور ایک اگر ہم یہاں سے رائٹ لے لیتے ہیں تو ایک دور ہمارا ادھر آتا ہے تو ابھی ہم رائٹ کی طرف چلتے ہیں ایک گاؤ شالہ بنو بھی ہے لیفٹرن سائٹ پہ تو یہ پروپر ہے ابھی انٹرنس ابھی آنے والی ہے فارم آوزز کی یہ انٹری ہے دوستو یہ ہمارے فارم آوزز کی انٹرنس پروپر اس طریقے سے چل رہی ہے یہاں پر بلیک روڑ ہے بس تھوڑا سا بلیک روڑ ہلک ایسا ٹوڑی ہے کیونکہ یہاں پر تھوڑے سا ٹرک بگر آتا ہے یہ اگر میں بات کروں کہ ایسا گراونڈ آیاتا ہے یہاں پر میت چل رہا ہے وہ لڑی جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کرکٹ میچ چل رہا ہے یہ فارم آوزز جس کا ہے ٹرپر ٹرنمنٹ ہو رہے ہیں یہاں پر اور یہاں پر ڈی کریش بیلڈر کی دو پروپرٹی ہیں ایک ہے گرین بیوڈی فارم آوز اور ایک ہے آلاسکا گرین فارم آوز کے نام سے سیم بیلڈر ہے سیم پروپرٹی ہے لیکن فرق اتنا ہے گرین بیوڈی فارم آوز ہم جو جس راستے پر چلیں وہ لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ آتا ہے اور آلاسکا رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آیا آتا ہے تو دوستو ابھی ہم انٹرنس پہ آنے والے ہیں گرین بیوڈی فارم آوز کی تو جیسا آپ میرے سامنے بھی دیکھیں گے یہ سب فارم آوزز ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کسی کی شادی ہے تو ارورہ فارم آوزز نے اپنا یہاں پر بورڈ لگا رکھا ہے یہ انٹرنس ہیں جی انٹرنس میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو پروپر ایک گیٹ ملتا ہے یہاں پر چار سے پانچ آپ کو گارڈ بیٹھے ملتے ہیں اور رات میں آپ کو یہاں پر سیکیورٹی اگر میں بات کروں تو آپ بلکل سیف ہیں کیونکہ گنمین بھی رہتے ہیں اور رات شام میں یہاں پر گارڈوں کی پیٹرولنگ بھی ہوتی ہے تو دوستو یہ فارموزز ہیں اس طریقے کے بنو میں فارموزز ہیں جیسے آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں میں ابھی آپ کو ready to move کچھ لگزری فارموز رکھ کر میں آپ کو دیکھاؤں گا ابھی میں آپ کو صرف راستہ ہی دکھا رہا ہوں یہ left hand side پہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ club آیا آیتا ہے یہ old club آیا آیتا ہے old club کے اگر میں بات کروں تو آپ یہ decreased builder vp تیاغی کی اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ اپنا old club آیا آیتا دوستو یہاں سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں فارموز کی طرف کچھ فارموز میں دکھانے والا ہوں اور میں آپ کو دکھانے والا ہوں کس طریقے سے development ہوتا ہے کس طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر روڈوں کا development ہے اور کس طریقے سے یہاں پر اگر میں نے پات یہ آنے والے ان فیچر میں یہاں پر لائیڈ بھی آنے والی ہے اور یہ ابھی یہاں سے جو پرائز سٹارٹ ہو جب آپ کال کریں گے جب آپ یہاں پر وزیٹ کے لیے آئیں جب آپ بتائیں گے پرائز کیا ہے یہاں پر بہت مناسب ریٹ پر ہے یہاں پر آپ جو منیمم سائز آتا ہے سب سے چھوٹا سائز ایک ہزار آٹھ اسکوار آٹ کا سائز آتا ہے اور آٹ ایک اسکوار ایک ہزار آٹ اسکوار آٹ سے آپ بڑا جتنا لے لیجئے گیار سو بار سو دو بیگا تین بیگا چار بیگا لیکن اس سے کب میں ہری ویزن یہ دیکھیں یہ فاموزز بنا رکھ ہے بڑا پیارا فاموزز ہے اور میں آپ بتا نہیں سکتا کیونکہ میں رکھ نہیں سکتا ہوں کسی فاموزز میں جا نہیں سکتا ہوں کیونکہ فاموزز میں آئے ہیں کئی فاموزز میں لوگ رہتے کیونکہ 3 ویکلی لوگ use کرتے فاموزز تو دوستو یہ کلب آیتا ہے آپ دیکھیں کس طریقے کیا بھیڑ ہے کس طریقے کیا پر بائیر آئے میں یہاں پر بائیر آئے میں جیسے آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کی گاڑی ہیں جو فاموزز یہاں پر بائی کرنا چاہتے ہیں بائی کی اگر مرسیڈیز بھی دکھ رہی ہے ایک مرسیڈیز یہ پر یہاں پر ایوینٹ آگنائز ہوا ہوا ہے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں فاموزز تو چلتے اندر تو میں کلب کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں آ آ آ آ آ گرین بیٹی فاموز یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہو ہے پر اینٹری کمپنی نے اینٹری کر رکھی ہیں یہ تقریبا سترہ سے اٹھارہ ایکر کا پورا پر کلب ہے جتنے بھی فاموزز یہاں پر اپنی پارکیاں انجوائے کرتے ہیں پوری پارکیاں انجوائے کرتے ہیں یہاں ایک ایونٹ ہے جو تقریبا ایک بجے سے چھے بجے تک لائیب بینڈ اورگنائز کیا گیا تھا دوستو ایسا نہیں کہ لائن نہیں کیونکہ سارے لوگ وزیٹ پر ہیں کیونکہ فام ہوس اس کے لیے تقریبا آپ کو دھائی سے تین گھنٹا چاہیے کیونکہ بہت سارے فاموزی جو گھومنے پڑتے ہیں اور دیکھنے پڑتے ہیں پڑت tiro ہوتی مو ہوتی یعنی ای نوس کسھی مو یوں ہم کو ہرارا ورد دے گئے تو ہون بھی رچانا پرشن لیبل بلکل ٹھیک ہے یہاں پر مجھے احساس نہیں ہو رہا فریش ایر ہے مجھے احساس نہیں ہو رہا کہ بلکل یہاں پر پولوشن ہے کیونکہ یہاں پر پیٹ پلانٹس اتنے ہیں گرنے رای اتنی ہے زیادہ سے زیادہ یہاں پر آوکسیجن پلانٹس یہاں پر ہیں تو مجھے بلکل احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں پر پولوشن ہے تو اگر آپ یہاں پر فارم ہاؤس لیتے تو مان کے چلیئے آپ کو بیمار نہیں ہوگئے انشاءاللہ اور آپ کو یہاں پر ایک لگزوری لائیب آپ یہاں پر جی سکتے ہو تو دوستو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں فارم ہاؤس پر میں آپ کو دکھانے والا ہوں کچھ لگزوری فارم ہاؤس کے کس طریقے سے یہاں ڈبلومنٹ ہوتا ہے کس طریقے سے یہاں کنسکشن یہاں کی جاتی ہے تو چلتے ہیں آپ سائٹ پر ویلکم بیک دوستو ہم آگئے ہیں فارم ہاؤس پر میں آپ کو ایک بیگا جو ایک ہزار آٹھ گز کا فارم ہاؤس ہے وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کس طریقے کا فرنٹ آیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندر چلتے ہیں یہ گارڈ روم آیا آتا ہے سولہ لگا ہوا ہے آپ گھٹ لڑا جا پہ لگا جا گھٹ لڑا جا پہ لڑا جا یہ پارکی نہیں لیا آیتا ہے یہ دیکھیں کہ اچھی ہاں پر سبزیاں لگا رکھی ہیں پپیتہ ہے گو بھی ہے مولی ہے تو اس طریقے کا آپ اپنا کچھن گارڈن بھی یہاں پر ڈبلپ کر سکتے ہیں اور سبزیاں جس طریقے کا پارک بنایا جاتا ہے چلنے کے لئے تو یہ آپ کا یہاں پر جو کنسیکشن کے اگر میں بات کرتا ہوں تو ایک بھی گے میں تقریبا آپ دس پرسنٹ یہاں کنسیکشن کر سکتے ہیں تو اس ٹائپ کا آپ یہاں کنسیکشن کر سکتے ہیں سنگل اسٹوری موٹل پارم لگا رکھا ہے یہ اندر سے نہیں دکھا سکتا کیونکہ آنر کا ہے لاک ہے یہاں کنسیکشن یہاں کنسیکشن یہاں کنسیکشن یہ فارموزیز آیا آتے ہیں اور دوستو سب سے بہنچیز ایک بھی گے میں انہوں نے ایک چھوٹا سا سوومنگ پول بنا رکھا ہے پرسنل یہاں پر یہاں کنسیکشن بنا رکھا ہے اور اگر میں کورٹیج کے پیچھے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر پورا انہوں نے گاجر مولی لگا کر کیشن گارڈن پروپر طریقے سے بنا رکھا ہے یہ فانٹین بنا رکھا ہے جو ابھی بند ہے یہ پورا سوومنگ پول آیا تا ہے ایک بھیگے کے اندر جو تقریباً سالے چار پانچ فٹ کا ہے اور یہ ایک مچاند آیا تھی ہے ایوننگ میں یہاں پر چائے پینے میں جو مزہ آتا ہے بہت بڑا بہت مزہ تو دوستو ہم چلتے ہیں مچاند پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ایک بھیگے کا فارم اوزیز ہے جو تقریباً ایک ہزار آٹھ اسکواری آٹھ کا ہے نوائٹا سیکٹر ون تھاڑی فائف کے اندر تو یہ مچاند آیا تھی ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر ڈپلیکس فارم اوزیز بھی ہیں یہ وہ فارم اوز کیونکہ ویڈیو فیز بہت بڑی ہو جائے گی اگر میں آپ کو زیادہ دکھاؤں گا تو اگر میں گرنڈری ہو تو یہاں سے آپ دیکھئے کس طریقے کی یہاں گرنڈری ہے یہاں پر مجھے بلکل نہیں لگ رہا کہ یہاں پر پولوشن بھی ہے اور یہاں پر کچھ پیسی دھواں وغیرہ ایئر بلکل فریش ہے یہ برار میں ڈیڑھ بھیگے کا فارم ہے تو دوستو یہاں سے نیچے اترتے ہیں یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر چائے کی چسکیاں مارو تو یہ مچاند اس لیے بنا جاتی ہے اب یہ دیکھئے یہاں پر ایک بھیگے کے ساتھ یہاں پر اتنا بڑا اچھا گارڈن ہے جہاں پر آپ تقریباً سو پچاس یا سو لوگوں کے بیچ گا پروگرام آپ اپنا فیملی پروگرام یہیں کریں دوسری چیز اگر آپ کو کچھ زیادہ بڑا پروگرام کرنا ہے تو آپ کے لیے یہاں پر کلپ اولیبل ہے بلکل فری اپ کاؤسٹ تو دوستو جو فارم ہاؤز بائے کرنا چاہتے ہیں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ اسکرین پر دیوے نمبر پر کال کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے نائن سیون ون ون فور نائن ٹرپل تک دیرو اب میں ایک فارم ہاؤز آپ کو ڈپلیکس تکھانا چاہ رہا ہوں اسی ویڈیو میں میں آپ کو ڈپلیکس فارم ہاؤز بھی دکھا دیتا ہوں تو ویڈیو کو بلکل اسکپ نہ کریں یہ ہم چل دیں آگے کی طرف کیونکہ دوستو اگر پوری فارم لائنڈ کی اگر میں بات کروں تو تقریباً سکسٹین ہنڈرڈ ایکڑ میں یہ پوری ٹاؤنشیف ہیلیوی ہے جہاں پر تقریباً بارہ سو سے پندہ سو فارم ہاؤز بنا ہوئے ہیں اور یہاں دیکھئے یہاں پر بھی کانسیکشن چل دا ہے کانسیکشن کی اگر میں بات کروں تو آپ یہاں پر پروپر کنکری یوز نہیں کر سکتے دو سے ڈھائی فٹ آپ یہاں پر وال یوز کر سکتے ہیں کنکری یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر باقی پینلز وغیرہ آیا تھے جو ٹمپریری کانسیکشن ہوتا ہے تو دوستو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس فارم ہاؤز میں تو یہ تقریباً دو بیگے کا فارم ہے یہ ہم آپ کو دکھانے والا ہوں اندر سے بھی اور بھار سے بھی دوستو میں آپ کو دکھانے والا ہوں دو بیگا فارم تو دو ہزار سولہ گرس سکوار یاٹ کا فارم ہاؤز آتا ہے نوارڈاب کے اندر آپ بلیب نہیں کریں گے کتنا لگزوری یہ فارم ہاؤز ہے اور کتنی خوبصورتی سے یہ ڈپلیکس فارم ہاؤز بنایا گیا ہے تو یہ دیکھئے یہ اس کی سائت یہ گیٹ آیا تھا پوکر چلتے ہیں اس کے اندر یہ اگر میں فرینڈ کی اگر میں بات کروں تو فرینڈ بہت اچھا اس کا فرینڈ ہے بہت ہی شاندار اس کا فرینڈ ہے چلیے چلتے ہیں اندر دکھاتے ہیں آپ کو یہ پارکنگ ایریہ آیا تھا پورا جہاں پر آپ تقریباً اپنے یہاں پر دس گاڑیاں آپ ایزیلی پارک کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے کلائن نے کہا کہ ہم کیا ہے ایک اوپر روم بنایا ہے جو اپنا گیس روم بنایا ہے جہاں پر جس کو پتا ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں نہیں بلانا چاہتے اس کو یہاں پر ہی جیسے لائک کوئی آتا ہے تو ڈرائیور بغیر آتا ہے تو اس کے لئے گیس روم بنایا ہے نیچے اپنے گارڈ روم ہو ہی آتا ہے تو نیچے اپنے گارڈ روم ہو ہی آتا ہے یہ گارڈ روم کا کچھن وغیر آتا ہے پیچھے کی طرف واش روم آتا ہے یہ واش روم آتا ہے ادھر دوستو یہ جو کنسیکشن کے اگر میں بات کر رہا ہوں تو یہ آپ کو لینٹر نہیں ہے یہاں پر یہ آپ کو کنکری جو یوز ہو رہی ہے ڈھائی سے تین فٹ پر کنکری یوز ہو رہی ہے تو چلتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو دیکھانے والوں اس فارموس کا کمال یہ دیکھئے یہ اس کا پروپر فرنٹ آیا آتا ہے کس طریقے کا فرنٹ ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ ہمارا دو بیگے کا فارموس ہے جو ڈپلیکس میں آتا ہے یہاں سے ہم چلتے ہیں اندر تو اندر جانے کے بعد یہ اس کی مین انٹرنس آیاتی ہے یہ دور دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہاں پر انہوں نے سوامنگ کول بنا رکھا ہے سوامنگ کول کے بعد یہ پورا ایریا بنا رکھا ہے جو بہت خوبصورت ہے تقریباً ساڑھے پانچ فٹ کا سوامنگ کول ہے ابھی سیزن نہیں ہے اندر اس میں پانی بھرا ہوتا ہے تو یہ فارموس سائیڈ میں سا آئیات ہے اس میں کہ دوستو میں بات کروں تو چار روم نیچے بنایا ہے ڈوائنگ ایریا اور لیونگ ایریا اور تقریباً تین روم اوپر بنایا ہے تو اس میں لوک ہے اورنر کے پاس چابی ہے تو جو اس طریقے کا ڈبلیمنٹ آیا تھا اس طریقے کا گارڈن ایری آیا تھا تقریباً دوستو لوگوں کا پروگرام اپنے گارڈن بھی کر سکتے ہیں تو میں کہنا چاہ رہا تھا یہ فارموس ہے زیرو کلومیٹر ڈلی جہاں پر آپ بائے کر سکتے ہیں اپنے سپنوں کا گھر اور ایک لگزوری لائف اسٹائل تو آپ کال کر سکتے ہیں سکرین پر دیئے نمبر پر 971149000 دیرو بر تو دوستو یہ ویڈیو اتنی چینل کو پلی سسکرائب کریں اور فولو کریں تینک یو سو مچ